گاڑی کا سفر بھی مہنگا لاہور سے اسلام باہ تک گیارہ سو رپے دینا ہوں گے ٹرین بس اور جہاز کے قرائوں میں اضافے کے بعد اب گاڑی کا سفر بھی مہنگا ہو گیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب موٹروے کے ٹول ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا نیشنل ہائیوے آثارٹی کے حکام کے مطابق موٹروے ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب لاہور سے اسلامبہ تک سفر کرنے والی گاڑیوں کو گیارہ سو روپے ادا کرنا ہوں گے حکام کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائیوے آتھارٹی کی جانب سے ہر سفر کرنے والی گاڑی سے فی کلومیٹر تین روپے سات پیسے وصول کیا جائے گا موٹروے پر سفر کرنے والی مسافر وین سے دوہزار بانچ سو نبے روپے وصول کیے جائیں گے بجلی کے بھاری بل مرکزی تنظیم تاجران ملک گیرگیوں میں اتجاج کا اعلان کر دیا بجلی کے بلوں میں اضافہ اور بھاری ٹیکسز کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے مظاہرین کے جانب سے آج احتجاج کے دوران بجلی کے بل نظر آتش کیے گئے بل نہ بھرو تحریک میں بھی تیزی آگئی مرکزی انجمن تاجران نے کل منگل کے روز ملک گیر میں احتجاج کا اعلان کر دیا اسلامباد میں رانگوے پر گاڑی چلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا فیصلہ آئی جی اسلامباد اکبر ناصر نے کہا ہے کہ رانگوے پر گاڑی چلانے والوں کے خلاف کاروائی سے حادثات میں کمی آئے گی آئی جی نے مزید کہا کہ انسانی جانے قیمتی ہیں شہری ٹریفک قوانین سیفٹی کو یقینی بنائیں جاہداد کا تنازہ سوابی میں چار بھائی قتل ماناری پایاں کی حدود مالانو بانا میں فریقین کے مابین فائرنگ کا نتبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں چار بھائی ولیولہ ستبین آمیر اور اماد جنبھک ہو گئے دوسری فریق سے نوید نامی شخص زکمی ہو گیا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا مرزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے مرزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دونوں فریقین کے مابین پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا انتقابات میں تاخیر کے سنگین نتائج ہوں گے مغربی ممالک نے پاکستان کو آگاہ کر دیا سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ آمریکہ اور یورپی یونین پاکستان میں انتقابات کے حوالے سے پیش ربط پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں یہ ممالک ہمیشہ جمہوریت کی وقالت کرتے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں انتقابات کا انقاد کسی بھی ترقی پسند جمہوری معاشرے کا نچوڑ ہے موسیقی